کفتی اسلام کے فتوے کو زمین پر پٹک دیا تو یہ کفر ہے توہین ہے اگر امریکہ کی سنت کو پٹک دو گے یا اگر وہ سردیوں میں آگ میٹھا کہ تاپ بھی کرو گے نہ تو کوئی حکم نہیں لگے گا اس پر حکم لگے گا شریعت کا فتوہ ہے اسلام کا فتوہ ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے مسلمانوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کسی پڑھے لکھے کہ توہین کریں گے دنیا بھی کوالیفائیڈ اور تعلیم یافتہ یا کسی سرجان یا ڈاکٹر کی تو اس میں کوئی ایسا گہرا حکم نہیں لگے گا لیکن کسی عالم دین کی بس سبب علم دین توہین کرے گا تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا لکھا بھی ٹوٹ جائے گا اس کا اسی عالم کی علم دین کی وجہ سے توہین کرے گا تو تو علم دین اور عالم کے اتنے زیادہ فضائل ہیں اتنے زیادہ فضائل ہیں اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ بس قرآن نے تو اعلان کر دیا اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی درتے ہیں جو علم والے ہیں علم کا بڑا درجہ ہے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرتا ہے بلند کرے اور ان کی ہم کو تعظیم ان کا اعترام ان کا عدب نصیب کرے ان کی عمایت نصیب کرے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے علموں میں رکھ مجھے علموں میں رکھ مجھے علموں میں قیامت میں اٹھانا میرا حشر بھی علماء کے ساتھ کرنا یا اللہ میں نہ جہلا کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں نہ جہلا کے ساتھ میری تدفین ہو نہ جہلا کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر ہو وعالم علم 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 العالم چل علم کل نہیں بس آج علم کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تو صبح کر اس حال میں تو صبح کر اس حال میں کہ تو خدا علم ہو یا متعلم یعنی طالب علم دین ہو یا علم کی باتیں سننے والا ہو یہ تین ہوئے نا چوتھا یا کم از کم تیرے دل میں علم کی محبت ہو پانچوانہ ہونا کہ حلاق ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا یعنی جب دنیا یعنی کہ جب صبح یہ حدیث شریف اب اس کی جو بھی شرح ہو جب صبح کو اٹھے تو تیری کیفیت تیری پوزیشن یہ ہو کہ یا تو تُو علم دین ہو یا تُو طالب علم دین ہو یا تُو صبح اس حال میں کر کہ تُو علم کی باتیں سننے والوں میں سے ہو یا کم از کم تیرے دل میں علم دین کی محبت تو ہو ہی ہو پانچوانہ ہونا یہ چاروں چیزوں کے ان چاروں کے علاوہ اور جو بھی کٹیگری ہے وہ حلاق ہے اس میں حلاق ہے تو یہاں تو علم کی نفرت لے کر سوتے ہیں علم کی نفرت لے کر گھومتے ہیں علم کی علم کی مخالفت کر کے جیتے ہیں علم کی نفرت لے کر سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو علموں کو گالیاں دے رہے ہوتے جب ہوش آتا ہے تو ایسے ایسے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں معذ اللہ ثم معذ اللہ علم کا کردار جیسے بھی ہو علمِ باعمل کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن علمِ بے عمل کا بھی درجہ جو ہے نا وہ جاہلوں سے بڑا ہے اس لئے کہ کم از کم یہ علمِ دین کی تو نعمت اس کو ملی بھی ہے تو اس لئے اگر کوئی علمِ بے عمل اس کی بھی توہین کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کر اس کی اسلاح کے لئے اس کے پیچھے پھریں ہم اپنے اپنی کریں یہ علمِ دین ہے اور بس اس کا دل میں بس سببِ علمِ دین احترام ضروری ہے عالمِ با عمل ہے یا وہ عالمِ بھی عمل ہے عوام یا جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ یوں یوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کرتا لیکن ایک طبقہ ہے جو یہ اس کی اس طرح کے منٹیلٹی ہوتی جو آپ کے اگر ان سے رابطہ کرے یا وہ ان کو اگر موقع دیا جائے اور وہ یہاں سامنے ہو اور وہ کو بات کریں کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے یہ کہا ہے اب آپ بولو تو وہ شاید یہ اٹھ کر اس طرح کی بات کریں ہم کہاں سب کے ساتھ کرتے ہیں یعنی ان کا یہ ہے کہ جو ان کی عقل میں آتا ہے کہ یار یہ صحیح عالم ہے تو یہ اسی کے بھی یہ چلتے ہیں باقی سب کو یہ کٹی مار دیتے ہیں یعنی ان کو بھی عالم اچھا ہے یا عالم اچھا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی اپنی عقل سے کرتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ وہ ڈگری اس کی حاصل کی ہے کہ انہوں نے وہ تخصص فیل جو عالم کے پیچانے کا وہ تخصص کیا ہوا ہے کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ عالم ہوتا کون ہے اور اصل صحیح مولانا ہوتا کون ہے اس کا یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ پھر آپ انہوں نے بیٹھتے ہیں اور وہ جو مولانا وہ صحیح آدمی ہے اور باقی صحیح آدمی نہیں ہے اب یہ فیصلہ بابا ایک دینگروپ میں بیٹھ کر اور آپ انہوں نے بیٹھ کر تاش کھیلتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیتے ہوں گے شترنج کھیلتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہوں گے کہ عالم کون صحیح ہے مولانا کون صحیح ہے کیونکہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم فلاں فلاں کی وہ کرتے ہیں فلاں فلاں کی وہ کرتے ہیں تو ان کو کیا یہ اختیار ان کو یہاں قاصل ہے یا ان کو اتنی قابلیت ہے ان کے اندر کہ کسی عالم کا یوں وہ کرتا کہ یہ واقعی آپ بجا فرمانے اصل جو عالم ان کو کن سا عالم اچھا لگے جو ان کو مسئلے نہ بتا ہے ان کی پیٹ تھپکتا رہے ان کو دعائیں دیتا رہے اور ان کو یوں سمجھو کہ باتوں باتوں میں جنت کی سنت دے دے کہ تم بہت اچھے آدمی ہو ڈاڑی منڈے ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں ان کو بولے عاشق رسول ہے صالح بہت نیک آدمی ہے بڑا سخی آدمی ہے ہماری مسجد میں اس نے یہ کروا دیا ہماری مسجد میں سپیکر لگوا دیئے آتا خالی جمعہ کی نماز میں وہ بھی آخر میں آتا ہو خود شیوڈ اور دو دو مطلب کیا بولتے ہیں دو نمبر کے بیسے ہوں اس کے پاس چار سو بیسی کرتا ہو تو وہ اس کو جو مسکے لگائے اسے مولانا ہوتے ہیں ان کے لئے نام لے کر دعائیں کرتے ہیں یہ ان کو مولانا اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی اور ٹکر جائے جو ان کو حلال حرام کا فرق سمجھانا شروع کر دے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے تم رشوت سے مال چھوڑاتے ہو یہ غلط کرتے ہو یہ سود پر تم نے جو لون لی اور یہ تم نے جو فیکٹری کے بنیاد رکھی یہ تم حرام کر رہے ہو تو ایسا مولانا اچھا نہیں لگتا میں ایک بار نورت کراچی میں بیان کیا تھا تو مسجدوں میں جن دنوں بیان کرتا دعوت اسلامی کا اوائل سلسلہ اپتدائی دور تھا تو میں نے داڑی کے مبارے میں مسائل عرص کیا ہے اکام داڑی رکھنے پر تو کوئی کچھ صاحب بعد میں مجھے گیر لیا ایک ان میں کوئی نمائی آدمی تھا بہت نمائی تھا اور وہ کوئی شخصیت معلوم ہو رہا تھا کوئی لیڈر جیسا لگ رہا تھا اس نے انہیں کہہ وہ مجھ سے کلام کیا اور لوگ اس کے ساتھ تھے مولا تم نے داڑی مولا نے حرام بولا حرام جوہ حرام شراب حرام زنا حرام داڑی مولانا حرام حرام کس کتاب میں لکھا ہے مجھے دکھا اور میری دولت خراب میں اجنبی آدمی نہ میرے ساتھ کوئی اس وقت آپ لوگ ہوتے تھے جو بچا لیتے ہیں مجھے اب تمہیں تو پس گیا تو میں نے بولا کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کتابیں میرے ساتھ نہیں نہیں ابھی دکھا حرام بولتا ہے چوری حرام ہے ڈکیتی حرام ہے چھنالی حرام ہے فلان حرام ہے داڑی مولانا حرام کیسے ہوگی آرام اور میری دو ایسی گوٹ پھوسی تھی کہ پوچھا مر اب وہ کہ وہ جاہل وہ آدمی جواب بھی گیا دکھا سمجھا دلیل دوست کو سمجھ میں آوے نہیں اپنی کہ حالات نے لکھا یا فلان کتاب میں لکھا دوست کو کیا پڑھ لے پڑھے دلیل دینے ایسے لوگ باتوں نہیں بہت ہوتے اپنی زہرک اور جررت بھی نہیں ہوتی کہ ان سے آدمی مطلب بہت کر سکے نہ اس وقت کو میرا اتنا نام یا روب یا دب دبا تھا کہ وہ آدمی نام سن کر مطلب سیٹ ہو جائے تو اسی پوزیشن نہیں بہت نیا لیا دور تو ہوتا اچھی چڑھائی کر دی تھی میرے اوپر آپ نے جواب نہیں دی دیا آپ نے جواب نہیں دی دیا نہیں کہتا جاہل سے کھن بات کرے گا اوہ جاہل چل یہ نہیں بولا جاہل کو جاہل بولے تو مارے گا جاہل کو جاہل نہیں بولے گا بولیں گے تو مارے گا یہ بھی اس کی جہالت ہے یہ جہالت ثابت کرے گا پھر مزید پریکٹیکل کر کے تو اس طرح مطلب یہ کہ اب ان کو کون اچھا لگے ان کی ما شاء اللہ بڑے سخی ہیں سبحان اللہ بڑے عاشق رسول ہیں ہر سال بڑے زوردار طریقے پر جشن ویلازت مناتے ہیں وہ گیامی شریف کی 111 دیں گے پکواتے ہیں بڑے عاشق رسول غوثپاک کے چانے والے سبحان اللہ وہ ہر سال اجمیر شریف جاتے ہیں نماز یہ مت پوچھو تو یہ کہ یہ میں دیکھو اپنے وہ کیا بولنا چاہیے اپنے گھر کی باتیں کر رہا ہوں لیکن میں بے باک آدمی ہوں حق کو آدمی ہوں اور میں آج سے نہیں برسوں سے چلا رہا ہوں جب مدنی چینل کا تصور نہیں تھا میرا شروع کا دور تھا مسجدوں میں جب بیان کرتا تھا نہ یہ مولانہ لوگ میرے پاس تھے نہ جامیات المدینہ تھے اور جب سے میں چلا رہا ہوں کہ میں نیازی بھی ہوں مگر پہلے نمازی ہوں آہ الحمدللہ یہ آج سے نہیں میں برسوں سے چلا رہا ہوں کہ یہ ہم پر مطلب ہے نہیں کہ یہ داغ ہے کہ تم لوگ خالی نیاز کاتے ہو خالی یوں کرتے ہو ارسیں کرتے ہو فلان کرتے ہو ہم سب کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کریں گے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے لیکن ہم مسجد بھرو تحریک میں جاری رکھیں گے مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی